موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں سفیر ٹی وی کا حج سیریز احکام اور فلسفہ میں ہوں علی حسن اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے حج ایکسپرٹ حج سپیشلسٹ مولانا سید علی رضا رزوی صاحب قبلہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ قبلہ آج کا ٹاپک ہے حج نیابت آپ نے ہی مجھے انٹرڈوس کر رہے تھا اس لفظ سے میں آپ کے آپ کے پاس ہی آتا ہوں کہ آپ ذرا ہور ڈیٹیل میں جائیں اور ہمیں پتلائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے افراد حج کرنے سے قاسر ہوتے ہیں قاسر یعنی اب وہ حج بجا نہیں لاسکتے خود کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے صحت کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے اور بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں ان پہ حج واجب تھا لیکن وہ حج بجا نہیں لائے کسی بھی وجہ سے اب ان کے بچے چاہتے ہیں کہ والد یا والدہ کا حج ہو جائے تو ایسی صورت میں اس حج کو کہا جاتا ہے حج نیابت یعنی کوئی نائب جا کر کے حج بجا لائے نیابت نائب ٹھیک سمجھ گیا تو کسی کے نیابت میں جو آدمی حج کرنے جاتا ہے کسی کے بحاف پہ اسے کہا جاتا ہے نائب اور حج کو کہا جاتا ہے حج نیابت ٹھیک تو بہت سے صورتحال میں یعنی ایک آدمی اب بہت بیمار ہے پیسے تھے وہ کہتے تھے میں بعد میں حج کر لوں گا بعد میں کر لوں گا اب ایسا وقت آ گیا کہ اب اتنے بیمار ہو گئے ہیں کہ حج میں جا نہیں سکتے ملہب انسان پرڈکٹ کر سکتا ہے کہ آنے والے کئی سالوں تک وہ نہیں جا سکتے یا فائنانشل ابلیٹی کی وجہ سے یا پیسے نہیں ہیں یا ان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ نہیں جا سکتے تو اس بنا پر وہ پھر کسی نائب کو چون سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بیہاف میں آپ جائیں اچھا مالی اگر سطاعت نہ ہو تو حج واجب نہیں حج واجب ہے ہی نہیں ٹھیک اور اس صورت میں کیونکہ نیابت کا خرچہ انہی پہ واجب ہے جو کسی کو بھیج رہے ہیں بلکل درست اچھا اب کئی ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو صحت تھی اب نہیں رہی یا بڑھا پا آ گیا یا صحت نہیں رہی یا بہت سے اور جسمانی لحاظ سے انسان کے اندر طاقت ختم ہو گئی ٹھیک ہے یہ تو چلے ہم ایکزامپل دے رہے ہیں زندہ لوگوں کا اگر کوئی ایسا شخص جو اب گزر گیا اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کی اولاد ان کے لیے حج کروانا چاہ رہی ہے کروا سکتی ہے یا ٹھیک ہے لیکن اگر میں تھوڑا سا ایک اور نکتہ پیش کروں اسی سوال میں وہ یہ کہ اگر وہ شخص جس کے لیے ان کی اولاد کروانا چاہ رہی ہے حج ایک نائب ڈونڈیں گے اور حج کروائیں گے اگر وہ خود کیپبل تھے ان نے ساری شرائط میٹ کی پورا کرائیٹیریا ان کا ہو گیا پورا لیکن وہ نہیں گئے اپنی زندگی میں اور اب واپس اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس میں کیا کرنا چاہیے آپ ایک انسان گنہگار ہے لیکن اگر مثال کے طور پر ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھتا تھا تو ان کی اجارے پہ نمازیں پڑھائی جا سکتے ہیں ایک نے روزے نہیں رکھے تھے تو ان کے آپ اجارے پہ روزے رکھوا سکتے ہیں ایک آدمی نے حج نہیں کیا تھا تو آپ ان کی نیابت میں کسی اور کو حج کروا سکتے ہیں کہ آپ جب جا رہے ہیں تو آپ اپنا حج نہیں کریں گے بلکہ آپ ہمارے اس مرہوم کا حج بجا لائیں گے انہی کی نیابت میں نیت بھی یہی ہوگی کہ میں ان کا حج کر رہا ہوں اسے کہتے ہیں حج نیابت یہ ہم بات کر رہے ہیں واجب حج کی اگر کوئی مستحب حج ہے آپ پھر کسی کو کہہ سکتے ہیں نائب کوئی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ مستحب حج کے لئے مستحب حج کے لئے جیسے واجب حج کے لئے ضروری ہے کہ ایک آدمی ہی کا حج ایک وقت میں کیا جا سکتا ہے مستحب حج واجب حج میں ایک وقت میں ایک ہی آدمی کا حج کر سکتے ہیں لیکن مستحب حج میں ایک ہی وقت میں آپ کئی افراد کا حج بجا لائے سکتے ہیں مستحب حج اب یہ مندوب یا مستحب حج جو ہے یہ آپ ایک ہی وقت میں زندہ اور مردہ کا بھی کر سکتے ہیں میں اپنے تمام مرہومین کا دادہ دادی نانا نانی اور جو اجداد ہیں ان کی طرح سے بھی نیت کرلوں اور اپنے زندہ جو میرے عزیز رشدار ہیں ان کی نیابت میں بھی یہ دوست احباب ہیں ان سب کی نیابت میں یا امام زمانہ کی نیابت میں بھی جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر سال وہ حج پہ ہوتے ہیں پھر بھی آپ ان کی طرف سے مستحب حج کی نیت کر کے آپ حج پہ جا سکتے ہیں صرف نیت کرنا اناف ہے ملہب آپ نے سوچ لیا آپ نے نیت کر لی آپ کو لکھنا تو نہیں ضروری یا کسی کو کہنا تو نہیں ضروری آپ نے صرف آپ اور آپ کی اللہ کو بس آپ نے اپنے نیت کرنی ہے آپ نے ہر دفعہ دہرانا ہے کہ میں ان سب کی نیت میں احرام باندھ رہا ہوں میں اب ان سب کی طرف سے تواف کرنے لگا ہوں اب میں ان سب کی طرف سے تواف کی نماز پڑھنے لگا ہوں اب میں ان سب کی طرف سے سائی کرنے لگا ہوں یا اسے ایک آدمی کی طرف سے اگر واجب کر رہے ہیں تو ایک حتیٰ مصطحب بھی باز کا ایک کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی چند افراد کو بہت پیسے والا آدمی ہے وہ چند افراد کو کہتا ہے اب سب کا میں خرچ کا خرچہ دوں گا واجب نہیں ہے مصحب حج ہے میں خرچہ دے دیتا ہوں اب یہ سب کے سب نیت کریں گے ان ایک کی طرف سے اسی طرح سے مصحب حج ہے وہ کئی افراد کی طرف سے ایک آدمی کر سکتا ہے سہی طرح درست تینکیو اب شاید ناظرین ہمارے سوچیں کہ میں یہ نائب بننا چاہ رہا ہوں کسی کا تو اب کیا ہمیں بتانا چاہے ان کو کہ کونسی ایسی قوالٹیز ہیں جو ایک نائب کی اندر ہونی چاہیے تو ہم کہہ سکے کہ ہاں آپ نائب ہیں آپ الیجبل ہیں آپ کر سکتے ہیں ایسا کام کونسی ایسی قوالٹیز ان کے اندر آنی چاہیے وہی جو شرائط ہم نے پہلے کہیں تھی سوائے سطاعت کے تو یعنی وہ آقل بھی ہو بالغ بھی ہو بائیمان ہو اور اسی جو ساری شرائط ہیں حج کرنے کے لیے جو ایک مسلمان کے لیے شرائط ہیں کہ وہ حج اپنا خود یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ انجام نہ دے سکتا ہو بہت سے کام جیسے تواف خود نہیں کر سکتا یسائی خود نہیں کر سکتا نہیں وہ جسمانی طور پہ تمام کے تمام مناسی کے حج خود بجا لانے کی صلاحیت رکھتا ہو پھر جانتا بھی ہو سمجھتا بھی ہو کہ مجھے کیا کچھ کرنا ہے اس کا مطلب اسے مسلمان ہونا ضروری ہے مسلمان ہونا ضروری ہے مومن ہونا اور اس کا مطلب کم اس کم جانتا تو ہو کہ حج میں کیا کچھ واجب ہے نہیں جانتا تو سیکھے وہ سب کچھ سیکھے کیونکہ اس کو صحیح ہر چیز صحیح بجا لانی ہے کم از کم قرار بھی درست تو اس کی کہ کم از کم وہ جو دو رکعت نماز پڑھے وہ صحیح پڑھے اور اسی طرح سے سارے مناسی کو سیکھے جاننے سے پہلے تاکہ وہ بالکل صحیح صحیح ہر کام حج کا صحیح بجا لائے مناسی کے حج صحیح طور پر انجام دے ایک ٹپ تو میں بھی دینا چاہوں گا ایسے لوگوں کو کہ یہ صرف ہمارا جو پروگرم ہم کر رہے ہیں یہ دیکھتے رہیں اور انشاءاللہ وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں حج انشاءاللہ پراپر طریقے سے اگلا سوال یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی فائنانشلی ایبل نہیں ہے جو مالی اس کے حالات نہیں ٹھیک کیا اس کے لئے جائز ہے کہ وہ حج پہ جائے دوسروں کے لئے وہ پھر بھی نائب بن سکتا ہے اگر وہ خود الیجبل نہیں ہے جانے کا لیکن کہہ سکتا ہے ہاں میں سارے احکام جانتا ہوں میں نے صفی ٹی وی کا پروگرم دیکھا ہے تو مجھے بیج دو ہاں میں خود نہیں جا سکتا اپنی طرف سے لیکن کسی اور کو اعلان کرے ایڈورٹائز کرے ایسا جائز ہے وہ خود کسی اور کی نیابت کر سکتا ہے اگر خود اس کی اپنی استطاعت نہیں ہے نیابت میں کوئی حرج نہیں ہے وہ نائب کے طور پہ حج پہ جا سکتا ہے اوکی ٹھیک ہے میں سمجھے آپ نے شاید نو کہنا تھا یہاں ٹھیک ہے اس کا فلسفہ کیا ہے ہاں کہ اگر وہ خود پیسے نہیں رکھتا اگر خود پیسے رکھتا ہو تو اس پہ اپنا حج بجا لانا واجب ہے بالکل اور جب تک اپنا حج نہ کر لے تب تک وہ دوسرے کی نیابت نہیں کر سکتا ٹھیک لیکن اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے مالی استطاعت نہیں ہے لیکن کوئی اور اسے اپنے حج کی نیابت میں بھیجنا چاہتا تو اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں اپنا حج نہیں کر سکتے ہو تو دوسرے کی نیابت کی جاتا دیتا ہوں واہ ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے کیا ایک عورت مرد کی نائب بن سکتی ہے کیا مرد کیلئے حج کر سکتی ہے اور دوسرے رخ میں بھی دوسرے پہلو میں بھی کہ کیا مرد ایک عورت کا نائب بن سکتا ہے ہاں ایک خاتون کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک مرد کی نیابت میں حج بجا لائے اور ایک مرد کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ ایک خاتون کی نیابت میں حج بجا لائے دونوں جہاں وہ نیابت کر سکتے ہیں جیسے نماز کے لیے بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ مرد ہی مرد کے لیے نماز جب وہ انتقال کر چکا تو اس کی نیابت میں یا اجارے پہ پڑھوائیں خاتون بھی پڑھ سکتی اسی طرح سے حج کے اندر بھی ہے حج میں بھی اگر کوئی آدمی مرنے والا مرد تھا تو نیابت آپ کسی خاتون کو دے سکتے ہیں یا مرنے والی خاتون تھی تو نیابت آپ مرد کو دے سکتے ہیں اور زندگی کے اندر بھی زندگی میں بھی اگر خاتون بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے حج پہ نہیں جا سکتی ہیں تو ان کی نیابت میں ایک مرد حج انجام دے سکتا ہے یا اگر ایک مرد بیمار ہو چکا بڑھا ہو چکا ان کی نیابت میں خاتون جا کے حج کر سکتی ہیں دونوں طرح سے جائے تھے آپ نے شاید کہا تھا کہ وہی شخص نائب بن سکتا ہے جو ساری شرائط ساری کنڈیشنز مکمل کر سکیں ٹک تا باکس کر سکیں لیکن ایک ایسے رسومات ہیں حج کے فور ایکزامپل جب پتھر پھینکتے ہیں وہ شاید عورت نہیں کر سکتی جس کی اوریڈی نائب بن چکی ہے اس نے ایکسپٹ کر لیا کہ میں نائب ہوں کسی کی وہ باقی سارے رسومات انجام لا سکتی ہے لیکن پتھر نہیں پھینک سکتی تو کیا وہ ڈیلیگیٹ کرے کسی ہور کے پاس جائے کہ آپ میرے نائب بن سکتے ہیں صرف اس حصے کے لیے بہت اچھا اہم سوال ہے دیکھیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خاتون نیابت لے کے چلی گئے حج پہ اور اب کسی بھی وجہ سے تواف نہیں کر سکتی جیسے ان کے ایام شروع ہو گئے مہواری شروع ہو چکے ان کے پیریڈ شروع ہو چکے اب وہ خانہ کعبہ میں اندر نہیں جا سکتے اور تو وہ کسی اور سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ میری نیابت میں تواف کر دیں اپنا واجب حج کر رہی ہیں اپنا واجب حج کر رہی ہیں کسی اور سے کہتے ہیں میری نیابت میں آپ حج کا تواف بجھا لائیں دو رکعت نماز میری نیابت میں پڑھ دیں لیکن پھر سائی وہ خود کریں گی اچھا سائی کر سکتی ہیں لیکن اندر نہیں آسکتی اگر وہ حالت میں ہوں مسجد میں نہیں آسکتی اسی طرح سے رمی جمرات کا آپ نے پوچھا رمی جمرات جب وہ کنکرییں ماریں گی شیعاتین کو اسے کہتے ہیں رمی جمرات جمرات وہ شیعاتین جو تین شیطان ہیں وہ کو جمرہ کہتے ہیں اور رمی کرنا یعنی عربی میں پتر پھینکنا عربی میں کہتے ہیں اس کو رمی اب حج کے لیے رمی جمرات اب تو اتنا مشکل نہیں رہا لیکن ابھی بھی مشکل ہے ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کہ اتنا سخت حرم سب سے جو حج کا مجھے محسوس ہوتا تھا وہ رمی جمرات محسوس ہوتا تھا وہاں پر رش بھی بہت ہوتا ہے ساتھ کنکرییں مارنے ہیں ساتھ تو اب وہ کنکرییں مارنے کے لیے جو بہت زیادہ حجوم ہوتا تھا اس میں خواتین کے لیے باز اوقات مشکل ہو جاتی تھی تو اس میں ہم خود نیابت کرتے تھے بھوڑی خواتین کے گبھی آپ نہیں جا سکتی ہیں وہ ڈر لگتا تھا یہ گر جاتی تھی تو لوگ اوپر سے گزر جاتے تھے لوگ مر جاتے تھے وہاں ٹرمپیڈ جسے کہتے ہیں انگلیش میں یعنی لوگ پاؤں کے نیچے آکے انتقال کر جاتے تھے تو خواتین جاتے میں ڈرتی تھی پھر اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ دوسرے پتھر جہاں وہ کنکرییں پھیک سکیں ان کا پہنچتا ہی نہیں تھا پتھر تو قریب جا کے پتھر مارنے کے لیے کسی مرد کے ہی ضرورت ہوتی تھی تو یہ بوڑھے مرد ایسے ہوتے تھے جو آگے نہیں جا سکتے بوڑی خواتین تو ان کی نیابت میں کنکرییں مارنا اس کو بھی نیابت ہی کہتے ہیں اپنا وہ حج پورا کر رہے ہیں لیکن وہ ایک رکن کے لیے حج کے ایک جو واجب ہے اس کے لیے کسی اور کو اپنا نائب بنا رہے ہیں تو یہ بھی جائز ہے تو وہ کیا کرتی ہیں یہ فر ایکسیمپل یہ خواتین یہ جا کے اپنی گروپ لیڈر سے بات کرتی ہیں کہ ہمیں نائب چاہیے گروپ لیڈر سے کہتے تھے عام طور سے اور وہ قاروان یا قافلے کے جو سالار ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے بھی یہی مثال کے طور پر اس میں جوان لوگ ہیں ان سے کہتے ہیں بھی آپ زیادہ طاقتر ہیں ان لوگوں کی نیابت جو ہے میں آپ رمی کر دیں یا مثال کے طور پر اب ان سے چلا نہیں جا رہا بعض وقت تو ویلچئر پہ آپ ان کو سائی کرا دیں جیسے چلنے کے لیے ویلچئر پہ پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ وہ لوگ دو یا چار افراد اٹھا کے تواف کروا دیتے تھے وہ ایک جیسے پرانے زمانے کی ہوتے تھے میں نے فوٹوز دیکھی ہوئی ہیں گوگل میں تو اب کیونکہ رش اندر بہت عدد ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کو نیابت کروا دیں آپ اندر نہ آئیں تو ہوتا ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں دوسری منزل پہ چلے جاؤ وہاں سے تم جا کے اوپر والی منزل سے باہر سے آپ تواف کر لیں ہمارے مراجعہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ والا تواف کافی نہیں ہے آپ کسی کو نیابت دے دیں کہ وہ زمین ہی پہ تواف کرے اوپر والی منزل سے تواف کرنا کافی وہی زمین جو ٹچ کر یہ کعبہ جو کعبے کی زمین کے ساتھ متصل ہے وہیں پہ آپ کو تواف کرنا ضروری ہے اسی طرح سے سائی بھی آپ پہلی ہی جو گران فلور ہے جی سے کہتے ہیں ہمکف یا جو بھی کہہ لیں ہموار زمین جو صفہ مروہ سے متصل ہے پہلی یا دوسری منزل پہ جا کے آپ سائی نہیں کر سکتے صفہ مروہ کی اس کے لئے اگر آپ وہاں رش بہت زیادہ ہے بہت حجوم ہے بہت زیادہ لوگ ہیں اور آپ کچھ اکر آ رہے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے بڑھاپے کی وجہ سے شگر پیشنٹ ہارٹ پیشنٹ ان لوگ کے لئے مسئلہ ہو جاتا ہے نیابت دیں اور وہ ان کی نیابت میں سائی کر دیں گے ٹھیک تو مجھے جو ابھی سمجھ آئے کہ یہ ہی نہیں کہ لندن سے کوئی نیابت یا نائب کسی کا بن کے جائے اور ان کو سارے کے سارے یہ ہے کہ وہ بھی توڑ سکتے ہیں وہ بھی ایک حصہ نکال کے کسی اور کو نائب بنا سکتے ہیں اس حصے کے لئے ایک رکن کے لئے ایک واجب کے لئے ایک مناسق کے احکام کے لئے وہ اپنا کسی کو نائب بنا سکتے ہیں تو نرمیاں ہیں نرمیاں بہت ہیں مسائل ہیں کافی حج کے لیکن نرمیاں بھی ہیں اور اس لئے ضروری ہے کہ ہم سب کو ایسا پروگرم دیکھنا چاہیے بار بار اور اپنی واتس لسٹ میں بھی سیف کرنا چاہیے قبلہ ہمارا وقت فتم ہو چکا ہے پتہ نہیں چلتا ٹاہم کہاں جاتا ہے آپ کا بہت شکریہ اس میں کافی آپ نے انفرمیشن ہمیں دیئے جیسے ہر اپیسوڈ میں کرتے آ رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ ناظرین محترم یقیناً آپ کو مزارہ ہوگا ہمارے ساتھ رہیں یہ سیریز لائیو ہے مطلب ابھی جاری ہے ہم کہیں نہیں جارے میں میک شور کروں گا ملانا صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے اور ہم ملیں گے اگلی اپیسوڈ میں تب تک اپنا خیال رکھیں خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی